جی بہت شکریہ سر آپ نے مجھے آج ایک تاریخی بحث پر بولنے کا موقع دیا محترم جناب اس ایوان کے پچھتر سال کے پارلیمانی سفر کی تکمیل پر ہم بحث کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی جانب سے خراج اقیدت پیش کرنا چاہوں گا مولانا حفظ الرحمن صاحب کو جو پہلی اور دوسری پارلیمنٹ کے ممبر تھے میرے خائد سالہ رحم اللہ صلاح الدین نویسی کو سلیمان سیٹ صاحب کو اور مولانا بنات والا صاحب کو جناب محترم اس ایوان کی ناکامیوں کا بھی ذکر ہم کو کرنا ضروری ہے پچھتر سال کا تاریخی سفر اس ایوان نے مکمل کیا یہ ایوان ایک امارت نہیں ہے میری نظر میں یہ ایوان اس وطن عزیز کا ایک دل ہے جو باہر جو غریب اور مظلوم عوام کی تکلیف کو محسوس کرے اسی لئے میں اس کو دل کہتا ہوں میں آپ کے سامنے پندرہ مثالیں پیش کروں گا جہاں پر اس ایوان نے اپنی ناکامی کا ثبوت پیش کیا ایک اس وقت جب دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا نسل کشی کی جا رہی تھی ایک اس وقت جب چھے ڈسمبر کو بابری مزید کی شہادت ہوئی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھاگل پور جس میں ریشم کے کاروبار کو ختم کیا گیا مسلمانوں کو دفنہ دیا اور وہاں پر پھول گو بھی اگنا شروع ہو گئی ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جب مظفر نگر اور گجرات میں نسل کشی کی گئی ایک اس وقت سر جب آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ مومبئی کی سڑکوں پر انسانیت کا ننگا ناچ ہوا ایک اس وقت جب اس ایوان میں ٹاڑا پوٹا کا کالا خانون بنایا گیا یو اے پی اے کا خانون بنایا گیا آفسپا کا خانون بنایا گیا جس کو ایک سال کے لیے بنا گیا تھا ففٹی ایٹ میں ہم دوزار تیویس میں آگئے ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جناب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو دل ہے بھارت کا دل ہے یہ ہندوستان کا انڈیا کا دل ہے آج غریبوں میں مظلوموں میں مسلمانوں میں کشمیر کی عوام میں دلیتوں میں آدیواسیوں میں اس ایوان کی محبت اور اعتماد ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اسی لیے جنتہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مارت بن چکی ہمارا دل نہیں ہے چاہے سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ ہو چاہے کسانوں کا پروٹیسٹ ہو چاہے سیڈول کاسک ریزرویشن کا مسئلہ ہو اسی لیے میں آپ کے ذریعے ہم تمام کو متنبع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم روڈوں پر انصاف کرنا جنتہ کو علاؤ کریں گے اس ایوان کو دل نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کے لیے وہاں نقصان دے ثابت ہوگا اور نقصان دے اس لیے بھی ہوگا کہ کیا ہم کو آ کر ہم کو اپنے خواب غفلت سے اپنی ذمہ داریوں سے نبھانے کے لیے کیا بھگت سنگھ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا اوپر کہ دیکھو تم نے اس 75 سال میں کیسا قانون منایا اور کس کو کہاں تک پہنچا دیا سپیکر جناب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا یہ امارتیں ایٹ سے بنیویں ضرور ہیں مگر یہ اس امارت میں دل ہے اس امارت کو دل کے طور پر برقرار رکھنا پڑے گا سپیکر سر ایک اور مثال دے رہا ہوں جہاں پر اس اہوان کی ناکامی ہے سر اب تک لوگ سباہ کے کتنے آٹھ سو نینیانوے ممبر کامیاب ہوئے اب بتائیے سر پارلیمنٹری جمہوریت میں شراکتداری کی جمہوریت ہے رپزنٹیو فارم آف ڈیموکریسی میں آٹھ سو آٹھ ہزار نو سو نینیانوے بیانوے میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے ہیں کتنے سر پانچ سو بیس جبکہ ایک ہزار ستر کو اس اہوان کا ممبر ہونا چاہیے تھا کتنا ڈپریویشن ہے سر کتنا ڈپریویشن ہے بانوے فیسٹ ڈپریویشن ہے اس موجودہ پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب صرف چھبیس ہیں چودہ پرسنٹ مسلمان اور صرف پور پوائنٹ ایڈ ان کا رپزنٹیشن ہے بتائیے ہم اوٹ ڈالنے والے بن گئے اوٹ لینے والے نہیں بنے یا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اوٹ ڈالنا نہیں چاہتے ان کو آپ سب کو اوٹ ڈالیں گے مگر جہاں پر مسلمان آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا بتائیے یہ جب دل میں ایک چودہ فیصد آبازی کی نمائندگی نہیں ہوگی تو آپ کیا فیصلے کریں گے کیا اس ایوان کو ہم کہیں گے کہ یہ ریپرننٹیف فارم آف ڈیمکرسی ہے سپیکر سار میں آپ کے ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں بابا صاحب ہم بیٹ کر نے صحیح کہا تھا انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں ہم تو بابا صاحب ہم بیٹ کر کو ہم نے صد ثابت کر دیا سپیکر سار آخر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھئے کہ چانکیا نے کیا کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا کہ جب راج چلانے والے ویپاری ہو جائیں گے تو اس راج کے لوگ بکاری ہو جائیں گے آج یہ وقت آ چکا ہے سر آج یہ وقت آ چکا ہے کہ کیا فرس پاس دو پوست سسٹم اس دیش کے لیے صحیح ہے یا پھر ہم پروپورشنل فارم رپرنٹیشن کو فالو کریں گے فرس پاس دو پوست سسٹم جس کے پاس ایک مذہب کا اوٹ ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی وہی اس ایوان میں آ رہا ہے اسی لیے ہم کہہ رہے کہ آپ اس جمہوریت کی ناک کہیں جمہوریت کمزور نہ ہو جائے مجھے اس بات کا در ہے سر آخر میں سر آخر میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دی دے دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی سپیکر صاحب آخر میں یاد رکھئے ایک بات کو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ پچھ بدلنے سے گیم نہیں بدلتا گیم کو بدلنا پڑے گا آپ پچھ بدل رہے ہیں ورنہ یاد رکھئے جب تک ہم اپنے جمہوری اصولوں پر رول آف لاو پر سمویدھان پر اٹوٹ عمل نہیں کریں گے ورنہ یاد رکھئے کہیں نئی عمارت بھی ہٹلر کی رائس ٹیک کی عمارت نہ ثابت ہو جائے بہت بہت شکریہ سب یہ نئے نئے نئے